ہمیں جانے کے لیے سب سے پہلے دوتی پہنڈی پڑے گی دوتی 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 یا وہ اندر پہنڈے کیا ہو رہا ہے انہوں نے سپیسیفیک ڈریس پہنڈا وے گرین کلر کا اور وہ ایسے لائن سر جا رہے ہیں پانی نکل رہے ہیں جہال سے اس کے نیچے سر کرتے ہیں والی آنے کے لیے دس سے پندرہ لاکھ روپیہ جو میں نے خرچ کیا ہے نا وہ صرف اور صرف پچر بنانے کے لیے کی ہے چولو جی اپنی باری آنے والی ہے بس ایک نمبر کے بعد ان کے بعد ہماری باری ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات کیا حال چال رہے ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو بلوگ میں بھائی ویلکم کرتا ہے آج پھالی شہر سے اور اس خراب دلے کے ساتھ بھائی نے رات کو کیا کیا کہ گرم پانی کے اندر نمک ڈالا اور گرارے کیا اور اس کے بعد سے لگر اب تک میری آواز یار اسی طرح کی چل رہی ہے اب گلے کی درد تو ٹھیک ہے لیکن آواز کب تک میری ٹھیک ہو جائے گی اس چیز کے مطلب کوئی علم نہیں یہ ہمارے بیک چیک جو کہ ہم لوگوں نے پیک کر کے رات میں ہی یہاں رکھ لیے تھے اب ان کو اٹھاتے ہیں اور گاڑی میں رکھتے ہیں کیونکہ بھائی آج ہمارا چیک آؤٹ ہے اس ویلا سے سوان نکال کر سارا رکھ لیا میں نے باہر اب یہاں سے رکھوں گا گاڑی میں گاڑی کی ڈکی کھلے گی نہیں اس لیے بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا آگے کھلے یہ سٹولر رات کے ہی گاڑی میں پڑا ہے کوئی پہلے باہر نکالتا ہوں تاکہ بیکس وغیرہ کو اندر ایڈجس کرلوں اس کے بعد اس کو اندر رکھوں ٹھیکی میں جتنا سمان آسکتا تھا میں نے رکھ دیا اب باقی کا یہ اور وہ اس کو میں بیک سیٹ پر رکھ دے پڑھ کر نکلتے ہیں اپنے دوست صفیان کے گھر کی طرف سفیان کے گھر پہنچ گئے تھے اور صفیان کے گھر آتے ہی میں نے اپنا سازو سمان پہلے ڈکی سے نکال کر اندر رکھتی ہے اور اس بھائی صاحب کو آتے ہی میں نے اٹھایا ہے کہ اٹھو اور نکلتے ہیں پہلے تو ناشتہ کرتے ہیں اور بعد میں اپنی ایکٹیویٹیز کی طرف بڑھتے ہیں بولنے میں کافی زیادہ دشواری ہے بھائی اب اپنا طبیعت پر تو بس نہیں ہے وہ چاچا سفیان ہے آجا یار بڑا ٹائم ہو گیا ہے پہلے یہ باز پہلے نکل رہی ہوں واجی 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 آپ جو 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 آجا یار اللہ کے بھوڑے لکھ لے بس دو اگھٹے کی مضابط کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تیرتا گنگا ٹیمپل میں یہ بہت خوبصورت ٹیمپل ہے اور ٹوریس کی مین اٹریکشن بنتا ہے رات کو اس کے ریلیٹن میں نے سرچ کر کے یہ لوکیشن ڈونڈی دی اور سفیان کے گھر سے یہاں ہاتے آتے ہمیں دو اگھٹے پورے لے اور یہاں کی ٹکٹ ہم لوگوں نے خریدے ہیں تقریباً پر پر پرسن پچاس ہزار روپے کی اور بھائی یہاں کا رول ہے کہ اگر آپ نے ٹیمپل کے اندر کی طرف جانا ہے تو آپ سب نے یہ دھوتی ضرور پہننی ہے اب یہ دھوتی میں نے بھی پہنن لیا ہے کمل نے بھی پہننی ہے اور اس کے علاوہ سفیان صاحب نے بھی پہنن لیا ہے یہ آپ اپنے کپڑوں کے اوپر ہی پہنن لیتے ہو جیسے ہی میں نے یہ شوڑ پہناوا ہے تو شوڑ کے اوپر ہی میں نے دھوتی پہنن لیا ہے اب خیر چلتے ہیں اندر اور یہاں برجی عوام نہاتی بھی مجھے نظر آرہی ہے نہاتی بھی نہیں بلکہ اس طلاب میں ڈوبکیے لگاتی بھی نظر آرہی ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ اس پانی کے اندر ڈوبکی لگائیں گے آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ مافو دیں اندر پہنے کیا ہا رہے ہیں انہوں نے پینا ہوئے گرین کلر کا اور وہ ایسے لائن سر جا رہے ہیں پانی نکل رہے ہیں جہل سے اس کے نیچے سر کرتے ہیں اور پتہ نہیں کوئی ایسے کرتے دوائے مانتے ہیں تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا وہ دیکھ رہی تھی کیا ہا رہے ہیں کہوےے بھائی یہ مزدہ چیز دیکھنے کو مل گئی ہے چیکرہ فشیز جب س infrast энергتلاiah سا pessoa this large and for nearly seven. اوے ہم لگوں بھی طرحیلتا اندرا فود بدي کر آئے گا تمہößی ڈائمار ایش ڈائمار ایش ڈائمار اردان ڈائمار ایش ڈائمار ایش ڈائمار ایش ڈائمار آردان ڈائمار ایش ڈائمار کیونس ڈائمار ایش ڈارند repayment زنکر یہ دیکھا اسے لگے گا پھینک ریوں پر پھرے گا وہ دیکھو نا مکھو لیتی ہیں ساتھی ہیں نا چلو جی مچھلیوں کے ساتھ بہت زیادہ کھیل کود لیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں یا ربی جس طلاب کے کنارے پر میں کھڑا ہونا یہ بھی بہت ہی پیارات سا طلاب ہے اور اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ اس کے اندر سے پتھانی کون سے مٹی کے بلبلے بھائے نکل رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ آخر کار یہ کیا ہے اس کو رو کیوں رہی ہے بھائی نے پکڑا اس کے مارے ہیں میری کڑی رہوں بابا ہم ماروں تو بھگیج رہوں بھی وہ تمہارے پاس جہاں نہیں نہ رہی ہوگی اس لیے رو رہی ہے پہلا خوش تھی یار پہلا خوش تھی اچانک بابا جی بس اچانک سے جب اس نے دیکھا نا کہ یہ کیسے پکڑا ہے مجھے ابھی رونا شروع کر دیا ہوں سلے جی ابھی اپنی دھوتی کو اتار کر میں انہیں پاپس کر دیتا ہوں اور شکریہ بول دیتا ہوں thank you so much اور نکلتے ہیں اب اپنی اگلی ڈسٹینیشن کی طرف جس کا نام ہے یہ ہے the gate of heaven مجھے ابھی یاد آیا کہ میں نے ایزل کے بیگ میں یہ امبریلا رکھ لی تھی اور ایک دم سے ویدر اتنا چینج ہو گیا اتنا چینج ہو گیا کہ بارش میں برحال کر دیا اور میں بارش میں ہو گئی ہوں اب زلکر اور ایزل جا رہے ہیں امبریلا کے نیچے اور ہمیشہ کی طرح مہباب کو دینی پڑتی ہے قربانی تو ابھی ہم اپنی گاڑی دوند رہے ہیں گاڑی نہیں مل رہی گاڑی پتہ نہیں کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے بس اس کو ڈوند رہے ہیں اور میں بھی آگے ہوں ٹھیک 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 جناب اپنی لاس والی لوکیشن سے تقریباً سوہ گھنٹے کیا سفر کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ گیٹ آف ہیون تو نہیں پہنچے لیکن راستے میں یار کیا زبردست ویو دیکھ کر رک گئے ہیں ہم لوگ کیونکہ اس ویو نے ہمیں رکنے پر مجبور کر دیا آئے ہائے ہائے یار بالی میں خوبصورتی بہت زیادہ ہے مطلب کہ اتنی ہریالی ہے اتنی ہریالی ہے اتنی آپ کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے نا تو بس شاید میں اس کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھا نہیں سکتا اور اس ویو کو الفاظ میں بیان کر نہیں سکتا ویڈیو بنا رہا تھا لہند لہندے پنگا پایا گیا دھولے اب یے بابا جی ریڈیو جو چندک آنا لیے جناب گیٹ آف ہیون سے تقریباً پانچ منٹ بس دور ہیں اور گاڑی ہم لوگوں نے اپنی پارک کر دیا یہاں پر بیس گاڑیاں نہیں لے کر جا سکتے اب پھر ان میں سے کسی ایک بس پر بیٹھیں گے ٹکٹ شکٹ کریدنے کے بعد ٹکٹ ہم لوگوں نے لے لیا ہے بس کون تھی ہے ایسی پر بیٹھیں گے ٹکٹ 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 بھائی بھارش ہو چکی ہے تیز اس لیے چھتری ایک اور کریدنی پڑے گی پہلے والی ہمارے پاس جو چھتری ہے وہ چھوٹی ہے وہ بس ایدل کے لیے ہے لیٹس گو فائنلی جی تھوڑی بہت مزید چل کر چڑھائی چڑھنے کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں دی گیٹ آف ہیون اچھا مجھے یہاں گر پتا چلا ہے کہ یہ بھی ان کا مندر ہی ہے جہاں پر ان لوگوں نے گیٹ آف ہیون بنایا ہے یہاں گھڑے ہوگر ابھی ہم لوگ اپنی پچھر بنائیں گے اور یہاں آنے کے پچھے ایک تو اس گیٹ کو دیکھنا تھا بھائی یہ بہت فیمس ہے بالی میں گیٹ اور دوسرا یہاں پر کھڑے ہوگر پچھر بنانا تھا تو یہ بھائی صاحب یہاں سے پچھر بناتے ہیں الگ الگ لوگوں کی اور ہماری ٹکٹ کا نمبر ہے چار سو تر تالیس اور ابھی نمبر جو چل رہا ہے وہ ہے چار سو چوتیس بھائی نے مجھے کہ تقریباً پندرہ منٹ لگ جائیں گے اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ آج چار گھنٹے کا سفر اور اس کے علاوہ بالی آنے کے لیے دس سے پندرہ لاکھ روپیہ جو میں نے خرچ کیا ہے نا وہ صرف اور صرف یہاں پر پچھر بنانے کے لیے کی ہے ہے نا بھائی آپ کا کریزی چولو جی اپنی باری آنے والی ہے بس ایک نمبر کے بعد ان کے بعد ہماری باری ہے وان تو تری یا سٹرن وان تو تری نیکس پوس نیکس پوس وان تو تری لاث پوس اوکی ساتھ جی کیا پچھر آئی ہیں کیا پچھر آئی ہیں آئے 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 پیسے پورے ہو گئے ہیں یقین مم پیسے پورے ہو گئے ہیں اب بس نگل دے واپسی کی طرف تب تک آپ ہماری درہ پچھٹ مالای دعا فرمئے موسیقی 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 لوگ جی خیر سے آجوکے ہیں بھی دھر باپس اور دھر واپس آتے ہی کلے کا میں علاج کرتا ہوں اور اس کے علاج کے لیے سب سے بہترین چیز ہے نمک والے پانی کے دوبارہ سے کرا رہے ہیں میں نے نمک ڈال لیا اب اس کے اندر ہلکا پھلکا سا نیم گرم پانی ڈالتا ہوں زیادہ گرم ہو گیا پانی تھوڑا سا تھنڈا پانی اور مکس کرتا ہوں اب ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اب بوچھے نے بتا کس کے بات بول دے کی علمت ہوگی یا نہیں ہوگی اگر تو علمت ہوگی تو بلک ہوگی continue کرنو گا اگر نہیں ہوگی تو پھر continue نہیں کرپا گا اس لیے بہتر ہے کہ ہم ہی آپ کو اسی اجازت لیں تو کل ملیں گے اب ایک میل بلک کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے